بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ہم سب سے پہلے بھائی ڈالر دو سو اٹھتر کے راؤنڈ میں ریال پاکستان اوپن مارکیٹ میں ساڑھے تہتر ہیں درہم بھائی پچھتر روپے کے راؤنڈ میں کل ایک بھائی نے مجھے ویڈس اپ کے اوپر کمیٹ کر کے مجھ سے پوچھا تھا یہ آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں سن لیں وہ بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی میرے پاس بیس ہزار ریال ہیں اور میں ان کو درہم میں کنورٹ کروالوں یا ڈالر میں کروالوں میں پاکستان جانے والا ہوں جس سے مجھے فائدہ ہو جائے تو میں نے ان کو بولا تھا اگر بیس یہ ہے کہ آپ کو درہم باہر سے ہی کہیں سے مل جائے جیسے کہ یہ دمام والی پٹی ہتنی بھی ہے ریال تک میں نے دیکھا ہے کتری ریال چلتے ہیں تو کتری ریال ہیں درہم کا ریٹ سیم ہے پاکستان میں دو اور بے کا ڈیفرنٹ ہے ریال کی نسبت یہ کنفرم بات ہے اگر آپ بینک سے ایکسچینڈ کروائیں گے تو ریٹ پوچھ لیجئے گا بینک کیا ریٹ دے رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سے زائد پیسے لے لے اور پھر وہ بات تو وہی پر آجے گی نمبر دو ڈالر کے مطالق میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ایکسچینڈ کروائیں وہ بھی بیسٹ ہے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ اگر آپ سعودیلی بیسے درہم لے کر آتے ہیں تو پاکستان اوپر مارکیٹ میں درہم کا ریٹ ریال کے نسبت تقریباً تقریباً دو روپے زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کو میں مختلف ویڈیوز میں ساتھ میں لائی وہ چلا کر بھی دکھائیتا ہوں میں آج کے اگر ریٹ کے مطلق بات کریں تو ایکسچینڈ ریٹ آج کا چوہتر روپے اکتیس پیسے پاکستانی روپے کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں انڈیا کے بات کریں تو بائیس روپے تئیس پیسے بنگلدسی ٹکے کے بات کریں بھائی جو کہ اکتیس ٹکے اٹھائیس پیسے اس میں تقریباً دو روپے کا اضافہ دیکھنے کو بلا ہاں مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں انجاز بینک کا جو آج کا ریٹ ہے بھائی وہ تیہتر روپے اکتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے انجاز بینک اور دس سترہ انٹیس سیل فیس کے ساتھ اگر آپ منی گرام کی طرف جنا چاہتے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے تیہتر روپے چونتیس پیسے اور ان کی بھی دس سترہ انٹیس سیل فیس ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے بامن پیسے ساڑھے تیہتر روپے بیسٹن یونین ریٹ دے رہا ہے آپ یار اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ یہاں پر ساڑھے تیہتر پاکستان بھی ساڑھے تیہتر کبھی ایسے ہوئا تھا پہلے اوپر مارکیٹ میں تقریبا 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 ایک روپے تک کا ڈیفرنٹ رہتا تھا ہاں جب ریال کا ریٹ اکاسی اکاسی پر پہنچا تھا اس ٹیم پاکستان اوپر مارکیٹ میں چوراسی پچاسی ہو چکا تھا یہ تقریبا چار روپے کا ڈیفرنٹ تھا برحال ہوگا جلد ہوگا اچھا برحال جی تحویل راجی کی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا اٹھے ہتر روپے اٹھائیس پیسے رہا اور دس سترہ اٹھائیس سل فیس ہوتی ہے جن کی بھی اگر آپ ایس ٹی سی پیسے بجھنا چاہتے ہیں بھائی تو ان کا آج کا اٹھے ہتر روپے پہ انتیس پیسے اور دس سترہ اٹھائیس سل فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا اٹھے ہتر روپے انتالیس پیسے اور دس سترہ اٹھائیس سل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بھائی آپ کوئک پیسے بجھنا چاہتے ہیں تو کوئک پیس کا جو آج کا اٹھ ہے وہ تہتر روپے انتالیس پیسے اور دس سترہ اٹھائیس سل فیس ہے جن کی بھی اگر ہم بات کر لیں فرنڈی کی تو فرنڈی والے جو آج کا اٹھائیس دے رہے ہیں جی دس سترہ ایسرال فیسٹ ہوتی ہے ان کے بھی ایک بینک ہے بینکر ارسال اس نام سے بھائی نے مجھے کمینٹ کل کر پوچھا تھا ان کا ریٹ آج کا مدیگ رہا تھا جو کہ تہتر روپے بیس پیسے ہے تو برحال جس کسی بینک سے مرضی بھیجیں ریٹ میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن فیسٹ کے مطلب کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ سے وہ فیسٹ کتنی کاٹ رہا ہے